سبحان اللہ سبحان اللہ دعوتِ خطاب دے رہا ہوں عالمِ اسلام کی عظیم شخصیت کو اور بہت بڑا نام اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ان کے جو خفصورت کلپ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سرکار کے کرم سے حضور کے نالہ نے پاکستگو میں آپ ان کلپس کو دیکھتے ہیں اور پورے امت کی اصلاح الحمدللہ حضور کلپ قادری صاحب کی خفصورت اور نور گفتگو سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت آپ کے گفتگو کے ذریعے ہونے ہیں اسٹیج بلے ساتھ ہی بیٹھ دیں میں فورم خطاب کی دعوت دینا چاہتا ہوں آپ بیٹھ دیں تشیب رکھیں حاضر مکرم ایک بات یاد رکھیں مسرد احمد کی ایک روایت میں چھوٹی سے عرض کر کے میں حضور کی علیہ وسلم صاحب کو دعوتیں خطاب دے رہا ہوں کریم آقا علیہ السلام مسلم نبی میں جلوہ گر ہوئے کریم آقا علیہ السلام اسلام کے چہرہ جگ مکر رہا ہے چہرے سے دور نکل رہا ہے سیگنہ عمر فاروق نے رسکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائے آج آپ بہت خوش ہیں فرمایا میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھے خوش کر دیا ہے فرمایا ہے کہ اے حبیب تیرے نبوں پہ ہر لمحہ امتی امتی رہتا ہے میں نے تیری امت کے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے ججد عطا کر دی ہے عمر فاروق پھر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ستر ہزار تو بہت تھوڑے ہیں کہ آپ نے دوبارہ اتجا نہیں کی تو کریم آقا نے فرمایا میرے اللہ کی بارگاہ میں پھر اتجا کی دور پر قیران نے فرمایا پیارے ماں کلی الفا سبعون الفا فرمایا ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار میں نے اور بخش دیئے ہیں یہ بن گئے انچاس لاکھ عمر فاروق پھر کھڑے ہوگئے عرض کی آقا یہ تو تھوڑے ہیں آپ نے دوبارہ اتجا نہیں کی تو کریم آقا مسکرائے فرمایا یہ امت کی باتی میں پھر کھڑا ہوگیا تو میرے رب نے فرمایا پیارے اگر اس پہ راضی نہیں تو ما کلی باہیین سبعون الفا فرمایا وہ جو انچاس لاکھ تھے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار میں نے اور بخش دیئے ہیں یہ بن گئے چار عرب نوے کروڑ تو عمر فاروق پھر کھڑے ہوگئے یا رسولہ یہ بھی تھوڑے ہیں تو میرے کریم آقا مسکرائے فرمایا میں پھر اللہ کی بارگاہ میں دامانِ طلب کو دراز کیا میرے رب نے فرمایا حبیب اگر تو اس پہ راضی نہیں ہے تو رب نے اپنی شان کے مطابق لئی سکھ بسنی شہی یہ تو بات مسلم ہے تو رب نے اپنے دونوں آدھ ملن کر کے فرمایا حبیب اگر اس پہ راضی نہیں ہے تو اتنے اور بخش دیئے ہیں اب اتنے میں کتنے ہیں میرے آخر جملہ سنے قرآن میں آتا ہے زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہیں جب اللہ کی مٹھی گئی حال ہے جو قرآن فرماتا ہے تو آپ اندازہ کریں جو رب نے فرمایا حبیب اتنے اور بخش دیئے ہیں تو اتنے میں کتنے ہوگے آپ اندازہ کریں میرے آقا امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں جس کے سینے میں ایمان کی رتی بھی ہوگی میرے آقا اس کی بھی شفاعت فرمائے گے میری خوش بختی ہے اور ہم سب سے خوش بختی ہے ہمارے دربیان عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی سکالا شخصیت فخر اہل ستنت نازش اہل ستنت محسن اہل ستنت جن کی اتنی خوبصورت بیٹھی گفتگو جو ہیں وہ قلب و روح میں اترتی چلے جاتی ہے اور ہر طبقے فکر سے تعالیٰ ترکھنے والا جو بندہ ہے آقا کا غلام ہے ان کی گفتگو یقین کرے جب یہ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک شہد کا سمندر عشق کا محبت کا علم کا ایک سمندر ربا ہو گیا ہے میں انتہائی عدم اعترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی سکالا شخصیت فخر اہل ستنت نازش اہل ستنت جناب اے قبلہ عزت ماں پیکر محمد جناب اے محترم حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اجمل رضا قادری صاحب سے انتہائی عدم سے متمشت ہو کہ اپنے نورانی مٹھے مٹھے الفاظ سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا کریں قرآن و حدیث کا نور عطا کریں محبت کے ساتھ حضرت عملا قادری صاحب کا اشتقال کیجئے نعرہ تکریر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غصت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ اکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابک یا حبیب اللہ سارے ذرہ دلوشی پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا نبی وعلا آلکہ واسحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی سجیدنا و رولانا محمد محمد بن الجود والکرم وآلہی و بارک و صلی حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو بڑی خوبصورت پروکار پر رونک یہ محفل مبارکہ ہے اللہ تعالی اس بزن کو سجانے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے اور تشریف لانے والے کو اللہ تعالی قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں لوگوں کے اخلاق کو سوارنے کے لئے تشریف لائے قرآن حقیم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے کردار و عمل میں رفتار و گفتار میں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں اللہ نے ساری اپنے محبوب کو عطا فرمائے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب علیہ السلام دنیا میں آدات کو تبدیل کرنے کے لئے تشریف لائے جس طرح انسان گھر کو گاڑی کو اور اپنے رہن سہم کو تبدیل کرتا ہے اور بہتر سے بہتر کرنے کی جد و جہد کرتا ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ روز کوشش کرے روز جد و جہد کرے کہ اس کی اخلاق سمر جائیں اپنے کردار و عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سجائے سوارے نبی رحمت علیہ السلام کا منصب اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا و یزکیکم فرمایا میں نے تمہیں وہ محبوب دیئے ہیں کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے تھوڑی زیادہ توجہ کریں آپ ازران میری بات پر مجھے خبر ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے اور تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ ارز کرنی ہے میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائیو نبی کریم علیہ السلام رحمت بھی ہیں رحمت اللہ العالمین بھی ہیں حضور شافع امت بھی ہیں قیامت کے دن حضور کو مقام محمود بھی عطا کیا جائے گا حضور صاحب کوثر بھی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کے مخالفین کی نظر میں بھی حضور کا جو لقب معروف ہے نا وہ صادق اور امین ہونا ہے یہ جو دوست بیٹھ سکتے ہیں اپنے جگہ پہ بیٹھ جائیں بڑی مہربانی اور تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں اللہ آپ کو جزائے خیر سنیں جی ادھر دیکھئے گا حضور علیہ السلام کا جو لقب معروف ہوا نا وہ صادق اور امین ہے لیکن میں اگر مفتی ہوں میں اگر عالم ہوں میں اگر پیر ہوں تو یہ تو میرے عزازات ہیں لیکن جو لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں نا جن کا میرے ساتھ رب تو ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا لین دین کا معاملہ کس طرح کا ہے وہ تو دیکھیں گے کہ میری صبح ہو شام کا رویہ کس طرح کا ہے میرا تعلق کس طرح کا ہے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے کسی کی تعریف کی تھی تو محبوب نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے لین دین کیا ہے جب آپ صادق ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں جب آپ امانتدار ہوتے ہیں تو پھر معاشرے میں آپ کا ایک وقار ہوتا ہے لیکن اگر مزاج ہمارا یہ ہو کہ دکان پہ ہم بیٹھیں ساری رات شبے براد کی رات ہم نے چیخیں مار مار کے رو رو کے توبہ کی لیکن صویرے دکان پہ گئے تو وہی دھوکہ وہی جھوٹ وہی بددیانتی وہاں اگر ہم بیٹھیں تو ہمارا خنجر تیز چلے اور جب ہمیں رات کو محفل میں بلایا جائے تو ایک خوبصورت اچکن ہوئے ایک اچھی ویسکوٹ ہوئے خوبصورت ہمارے سر پہ ٹوپی ہو اور انہوں کہیں بھئی میں تو محفل سے ہو کر کے آ رہا ہوں تو بھئی آپ کا تعارف تو وہ ہے جو صبح سے شام تک آپ کا گاہ کون سے رشتہ ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیمات دیں وہ سچائی کی دیانتداری کی پرہیزگاری کی پورا تولنے کی ناب تول کے پیمانے درست رکھنے کی صبح سے شام تک تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو معاف کر دے گا بخش دے گا ارز کرے گا اے مالک حقیقی میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہ تھی جس کے سبب سے میں معاف کیا جاتا مجھے وہ نیکی بتائی جائے جو ذریعہ بن گئی میرے معاف ہونے کا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو تجارت کرتا تھا مال بیجتا تھا اور کس سبب سے اللہ نے معاف کر دیا وہ اس سبب سے معاف کر دیا کہ اس نے لوگوں سے کہا ہوا تھا جب کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو یہ اپنے سیل مین کو بیجتا تھا کہ جاؤ اس سے پیسے لے کر کے آؤ جو رقم ہم نے لینی ہے وہ رقم لے کر آؤ اور ساتھ یہ نصیت کر کے بیجتا تھا کہ غور کر لینا اگر تو بندہ کس دن پیسے دبا کے بیٹھا ہوا تو سخت ہی کرنا زبردستی بھی کرنا لیکن اگر غریب ہوا مجبور ہوا تنگ دست ہوا تو اسے محلت دے دینا میرے قریب محبوب فرماتے ہیں رب قیامت کے جن اس سے فرمائے گا کہ تو اپنی دکان پر بیٹھ کر میرے بندوں کا اتنا خیال رکھتا تھا تو میں آج تیرا خیال نہ رکھوں تجھے دکان پر بیٹھ کے بھی خیال تھا کہ یہ اگر کوئی تنگ دست ہے کوئی حضرت معروف کرخی کی خانکہ تھی لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید رب قریم کے جلوے صرف خانکہ میں اور مسجد میں نظر آتے ہیں خانکہوں سے نکل کر جب آپ دکان پر بیٹھتے ہیں نا صبح آپ تاجر بنتے ہیں دیکھیں نا آپ نے یہاں میری بات سنی خوشگلو نات خانوں سے ناتیں سنی صبح جب آپ دکان پر جائیں اور وہاں آپ کا گاہک آئے تو آتے ہی آپ نے اس سے گفتگو شروع کر دی کہ یار رات فلا مولانا آئے تھے پیر صاحب آئے تھے بڑی شاندار بات کری لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے سودا کم تول کے دیا تو وہ کہے گا صاحب کن پیروں کو سنتا ہے کن لوگوں سے تیرا رشتہ ہے تیری زبان پر جملے اور ہیں اور تیرے عمل کا میار اور حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ تھی تو کچھ لوگ آپ کے شہر کے دعا کرانے آئے حضور بارش نہیں برستی کہتا آگیا ہے دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی بارش عطا کر دے حضور دعا کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں حضرتِ معروفِ کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ میری خانکہ کے سامنے جو کریانے والا ہے نا مثال دے رہا ہوں کریانے والا وہ جو چینی بیچتا ہے پتی بیچتا ہے وہ جو نمک اور مرچ بیچتا ہے تھوڑی تھوڑی چھوٹا سا اس کا بزنس ہے چھوٹا سا فرمایا وہ جو میرے خانکہ کے مسجد کے بالکل سامنے اس سے دعا کراؤ کریانے والے سے اللہ بارش عطا کر دے گا اس زمانے میں لوگ بزرگوں کی باتوں پر تفسریں نہیں کرتے تھے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے تو فوراں گئے جا کے اس دکاندار سے کہا میاں دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی تو کہنے لگا مجھے تو جملے بھی سیدھے نہیں کہنے آتے لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے ایک شیر ہے پڑھ دیتا ہوں اگر سمجھ میں آگیا تب بھی ٹھیک ہے نہ آیا تو تب بھی ٹھیک ہے ایک شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے کہنے لگا مجھے تو مطلب عروف بھی سیدھا نہیں کرنے آتے تو میں دعا کروں حضرت معروف کرخی سے کراؤ تو لوگوں نے کہا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ دعا کر دیں کہنے لگا میرے پیر نے بھیجا ہے تو کر دیتے ہیں اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ابھی تھوڑے جملے ہی اس نے دعا کے کہے تھے کہ رب کریم نے بارش عطا فرما دی بارش برسنے لگی لوگ گھروں کو دھوڑنے لگے جو صاحب بصیرت تھے وہ پلٹ کر حضرت معروف کرخی کے پاس آئے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہی پانچ نمازیں پڑتا ہے اور پڑوس میں میری بھی دکان ہے اور اس کے پیچھے میری بھی دکان ہے سب اپنی اپنی بات کرنے لگے کیا یہ رات کو آگ کے تنانیوں میں تحجد پڑتا ہے کیا یہ سال میں بہت لمبی چوڑے جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتا ہے کیا معاملہ ہے کہ یہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دعا کرائیں تو تو معروف کرخی کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں پانچ نمازیں پڑتا ہے غریب آدمی ہے کو لمبے چوڑے ہاتھ جمرے بھی نہیں کرسکا تو حضور پھر دعا کی اتنی قبولیت فرمایا وہ اس لیے کہ پینتی سال ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی سودا تولتا ہے پورا تولتا ہے یہ دیانتہار ہے یہ صادق ہے امین ہے اور فرمایا تمہیں پتا ہے یہ صادق اور امین اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب میں بھی یہ صفت دیکھنا پسند فرمائی ہے دیکھیں آپ کی جو یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے جو کوئی آدمی بان کے نیک آئے گا نا تو کتنی دیر اداکاری کرے گا وہ ختم ہو جائے گی آپ نارمال زندگی میں کیا ہیں آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے ملازم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں والوں کا آپ کے بارے میں رویہ کیا ہے نہ سمجھائے تو میں بتلاتا ہوں کسی نے حضرت عاشیہ صدیقہ سے کہا گھر والی ہے نا حضور کا اخلاق اور کردار کیا ہے تو اممہ جی کہنے لگی مجھے نہ پوچھو قرآن پاک پڑھتے جاؤ جو جو اخلاق تمہیں قرآن بتاتا ہے وہ سارے میرے رسول میں پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھی عدرت عانس بن مالک جس کو گھر میں بھی غصہ ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ نوکروں پہ نکال لیتا ہے بیچارے غریب جو ہوئے سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کانٹ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی اب بتا ہے نا غریب آدمی کچھ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب دل کرتا ہے ان سے اچھا سلوگ کرنے کو پر یہ بیوکوف بڑھیں تو میں نے کہا دولت نہ ہو تو عقل بھی نہیں ہوتی جب آج آتی ہے نا تو بندہ سیانہ بھی ہو ہی جاتا ہے جی دیکھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے غریب بیوکوف ہی ہوتے پیسے جو نہیں ہوتے بڑی پجاروں گھر میں آ جائے تو چلانے کا صلیقہ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں لیکن اگر نانا ہو تو موٹر سیکل بھی نہیں چلانا آتی تو یہ سب سمجھ آ جاتی ہے جب گھر میں دولت آ جاتی ہے حضرت عانس بن مالک فرماتے ہیں میں غریب تھا اتنا غریب تھا کہ میری امہ دروازہ رسول پہ چھوڑ گئی روٹی بھی کرتا تھا نوکری بھی کرتا تھا دس سال خدمت کی ہے نبی پاک کی فرماتے ہیں میں سمجھدار نہیں تھا بچہ تھا دس سالوں میں میں نے درجنوں گلتیاں کی لیکن حضور نے ایک دفعہ بھی مجھے اوف تک نہیں کہا گھر والے کہہ رہے ہیں صادق اور امین محبوب کے گھر والے کہ رسول پاک کا اخلاق قرآن ہے غلام کہہ رہے ہیں کہ دس سالوں میں اوف نہیں کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے دشمن تھے کہتے ہیں مجھے کس رہا کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا نہ نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشاہ گئے نا نجاشی کے پاس تو بلایا کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دیکھ کے نجاشی کہنے لگا کہ یہاں کو عرب کا باشندہ ہو تو بلاو میں پوچھتا ہوں ان کا مذہب اور دین اور بانی اسلام کے بارے میں تو ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کیلئے گیا ہوا تھا مجھے بلایا تو میں نے کھول کے اسلام کے خلاف گفتگو کہ انہوں نے ہمیں لڑا دیا ہے انہوں نے گھروں کے اندر فساد برپا کر دیا ہے نیا دین لے آئے ہیں باپ دادا کے دین کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کھول کے باتیں کی ساری تو نجاشی بادشاہ تھا زمانہ دیکھا تھا کہنے لگا ابو سفیان ایک بات تو بتا ابو رسول جو دعوی نبوت کرتے ہیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے نجاشی پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچا کہ کہہ دو بولا ہے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی صداقت اور امانت کی تو کائنات ساری گوائی دیتی ہے تو یہ تو وہ بات ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی تو کہتے ہیں جب میں نے بڑی باتیں اسلام کے مخالف اٹھ اٹھ کے کی پوچھا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے تو میں نے کہا نہیں ان کی زبان سے کبھی جھوٹا لفظ نکلا تو کہتے ہیں نجاشی نے نا رمال اٹھایا اٹھ کے کھڑا ہوا کندے پہ رکھا اور جانے لگا کہا جانے لگا چھوڑ یار پھر ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے اس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا وہ یہ کیوں کہے گا کہ مجھ پر وہی آتی ہے وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں اللہ کا رسول بند کے آیا ہوں جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے بارے میں جھوٹ ہے ابن اسحاق نے ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسما ہے جناب صدیق اکبر کی صاحب زادی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسما نا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت بھی کیسی ہے جوان بیٹی بستے ہوئے شہر میں بستے ہوئے گاؤں میں اپنے محلے میں جوان بیٹی اگر رات کو مشکل پڑ جائے نا تو وہ اس دکاندار سے مغرب کے بعد جس سے سارا گاؤں اور سارا محلہ اور سارا شہر سودا لیتا ہے اگر بیٹی وہاں چلی جائے تو صبح قیامت کھڑی ہو جاتی کہ جوان بچی رات کو اکیلے چلی گئی نظرت ابو بکر صدیق نے جوان بیٹی کے ذمہ لگایا فرمایا بیٹے میرے نبی کریم کو باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے میں حضور کو گھار سور پہ لے کے جا رہا ہوں روز تازہ کھانا پکا کے آج جو حاجی گھار سور سے ہو کے آتے ہیں نا وہ آ کے ڈنگیں سناتے کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں میں ہو آیا ہوں اور میں جی سویرے سویرے گیا تھا ماشاءاللہ کئی لوگ تھا گئے تھے میں ہو آیا ہوں اب رشتہ بن گیا ہے اب جانے والے پھر بھی کمال بتاتے ہیں اور جناب صدیق اکبر کی صاحب زادی حضرت اسمان بنت ابو بکر صدیق اس وقت گئی چیز جب رشتہ بھی کوئی نہیں تھا تو اور میں دن کو جاتے ہیں وہ جاتی بھی رات کو تھی ہم ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے گارے سور چڑھتے ہیں لیکن جناب اسمان کہتے ہیں مجھے حکم تھا جانا ہی تب ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو کافروں سے چھپ کے جانا ہے فرماتی ہیں تاردہ کھانا پکا کے لوزانہ گار میں پہنچانا میری ذمہ داری تھی میری ذمہ داری میرا بچپن بھی تھا اور ابھی ابتدائی منازل تھی میرے بڑے ہونے کی فرماتی ہیں میں روز کھانا تیار کرتی گارے سور میں رات کو لے کے جاتی ایک دن میرے دروازے پہ ڈھیروں لوگ لے کے ابو جہل آ گیا یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا جنابِ صدیقِ اکبر سردار تھے جنابِ اسمہ فرماتی ہیں کسی کی طاقت نہیں تھی ہمارے گھر کو دیکھنے کی لیکن وہ ڈھیروں لوگ لے کے آ گیا زور زور سے دستک دی اور جب میں باہر آئی تو کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی بتا تیرے والد کہاں گئے ہیں نبی رحمت علیہ السلام کو لے کر بتا جنابِ اسمہ کہتی ہے میں صادق اور امین نبی کی ماننے والی تھی اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے کہتے ہیں میں نے دی بہانہ کر دیا تھا اور میں نے کہا نا ایسے کار صاحب صاحب کہہ کے میں نے جھوٹ بولا ہے اب لوگوں نے نا غیبت کا نام بدل کے گپ شب رکھا ہے آؤ درہ تھوڑی دیر گپ شب کریں یعنی پندرہ بیس لوگوں کی پگڑیں یا اچھا لیں معذرلہ اب وہی بہانہ بھی ہو سکتا تھا اب لوگ بھی تو جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے والد حضور کو لے کر کے کہاں گئے جناب عثمہ فرماتی ہیں کہ اب اگر سچ بتاتی ہوں تو عشق گوارہ نہیں کرتا کہ میں بتا دوں گار سور میں ہے تو یہ تو چلے جائیں گے یہ وفا کے خلاف ہے اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہوں میں ابو بکرے صدیت کی بیٹی اور سنا میرے سنگیو ہر وقت جھوٹ کا بازار گرم رکھنا تین تین موبائل آتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں کسی کو کوئی کہانی سنا رہا ہے کسی کو کوئی داستان سرائی کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی نفسیاتی مریض بنا دیا ہے اور جانے کسی کو کھاپ کہانی سنا رہا ہے بھئی کھرے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا سچے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا دو ٹوک لوگ اور ہوتے ہیں دو ٹوک لوگ آج مجھے ایک صاحب نے فون کیا تقریر کرانی ہے میں نے کہا یار کہیں بادہ کیا ہوا ہے کہنے لگے آپ کو خوش کر دیں گے میں نے کہا میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں آپ مہربانی کریں آپ مجھے کیا خوش کریں گے میں رسول اللہ کا غلام ہوں ہر جو میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں بڑا راضی رہتا ہوں اور میں نے اسے فون پہ شیر سنایا میں نے کہا سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیگنے سانو کی لگے کسے اور دے نال اور بھائی خودداری سے جیتے ہیں اور سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ تعالی یہ کسی اور کو باتیں بتانا کیا ریٹ ہوتا ہے کتنے میں ہوتا ہے یہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے سنو اور یاد رکھنا حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی اگر میں سچ بتاتی ہوں کہ غزور گار سور میں ہے تو میار یہ ہے کہ یہ وفا کے خلاف ہے اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا جناب اسمہ کھڑی ہے چوک میں جوانوں یہ ہے جوانی یہ ہے وقار کہ انسان اپنے کردار پر دھاگ نہ لگنے دے اور وہ میار کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے فرماتی ہے درجنوں لوگ تھے میرے چہرے پہ نکاب تھا ابو جال نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں کہتے ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے پھر میں نے فیصلہ کیا اور دین بھی بچانا ہے فرماتی ہے میں نے فوراں کہا میں نے کہا ابو جال سن پھر اگر تو سوال سے باز نہیں آتا تو سن میں صدیق کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں جہاں جتنی طاقت اور جرت ہے وہ لگا لے پر میں تجھے بتاؤں گی میں تجھے خبر اقبال بولے کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتنا بڑا جملہ کہہ دیا یہ وہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجھالا کر دے کہاں مجھے پتہ ہے کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں اب اتنے بڑے پازار میں اتنے بڑے چودری کو اتنے بڑے سیٹ کو لا جواب نہیں بتاتی میں تو بزدل لوگ ہوتے ہیں پھر جب دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں اب اجال نے ایک تھپڑ مارا جناب اسماں کہتی ہیں یہ سردار کا گھر تھا کبھی کسی کی طاقت نہیں ہوئی تھی پر بھر یہ تھپڑ بھی میں نے نبی کے نام پکھایا فرماتی ہے میں زمین پہ گری میرے کان میں بالی تھی وہ ٹکرائی ایک پتھر سے خون بہنے لگا لوگوں نے اب اجال کو پکڑا ہیا کر بچنوں کے اور عورتوں کے مو لگتا ہے اسے لے گئے فرماتی ہے میں اسی طرح اٹھی اٹھ کے میں نے چہرے پر پھر سے کپڑا لپیٹا خون کو چھپایا اور پھر روٹی پکانے لگی فرماتی ہے اسی طرح کھانا بنایا پھر کئی دفعے نکل نکل کے دیکھا جب کوئی راہوں میں نہ رہا فرماتی ہے سنسان رستوں میں میں گارے سور کی طرف بڑھی اور جب میں گارے سور میں کھانا لے کے گئی تو چہرہ چھپا ہوا تھا باپ تو باپ ہوتا ہے نا بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے صحیح بات نہ کرے تو باپ گھار آکے کہتا ہے نیند نہیں آ رہی لگتا ہے بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف ہے اور بیٹی مو چھپا کے گار میں پہنچی تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے بیٹے کیا بات ہے مو کیوں چھپایا ہے بتاؤ کچھ نہیں کچھ نہیں اببا جی دیکھیں آج کیا پکایا ہے کہنا ان کو اتر بتا ماملہ کیا ہے کیا بات ہے جب دو تین دفعہ جناب صدیق اکبر نے تشبیش کس عالم میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کریم فرمانے لگے اسماں بتاتی کیوں نہیں ماملہ کیا ہے تو پھر جناب اسماں رو پڑی ایک واری میری نیاک نیاچوں اونا نیتھلو پون جیسان ہنچسکا پہ گیا رونے دا ہر ویلے آہو زاری دا جناب اسماں رو پڑی کہ کھولیے کپڑا بتائیے فرماتی ہیں پھر سے کپڑا کھولا خون پھر جاری ہونے لگا ارد کہ یا رسول اللہ آج عجیب دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی عشق بھی تھا اور دین بھی تھا اگر میں بتاتی تھی کہ آپ کہاں ہے تو عشق نہیں بچتا تھا اور اگر نہیں بتاتی تھی تو جھوٹ تھا پھر مجھے میدان میں ڈٹ کے سچ بولنا پڑا آج میں نے سچ کے لیے یہ مار کھائی ہے سچ کے لیے سچ کے لیے تھپڑ کھایا ہے سچ کے لیے زمین پہ گری ہوں اس لیے کہ میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں میرے محبوب کریم نے جب یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے حضرت صدیق اکبر بھی روئے اب حضور نے دعا دی سچوں کو دعا دی ہاتھ اٹھا کے دعا دی اور کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا میں راضی ہوں اوہ بھائی آپ یقین کریں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ایک گھر والے ان پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے ہر بات پہ جھوٹ ہر بات پہ جھوٹ غربت سے گزارا ہو جاتا ہے لیکن اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ یہ ہر بات میں جھوٹا ہے عد میں اعتماد ہو جائے تو پھر کام چلتا یعنی باپ بیٹے نے جا کے اببا سے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو عمرے میں بھیجنے لگاؤں وہ کہتا ہے نہیں کسی اور کو کہہ مجھے کہے تیرا کوئی اعتبار نہیں تو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے مجھ شیخ صاحب نے گھر میں فون کرایا کہ یہ پیسے یہ پاسپورٹ ہے اببا کو یقین دلا دیں کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اگر اتنا جھوٹ ہوگا اتنی بددیانتی ہوگی اتنا فریب ہوگا اور معاشرے کے اندر اس قدر زیادہ دھوکے بازی عام ہو جائے گی تو پھر دوستو اگر میرے نام پہ نات جاری ہوگی تو سامنے والا کیا تاثر لے گا بس بات کو سمیٹنا ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ چند باتیں کرنی ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں کلمہ پڑھنے آیا پہلے دن اور میں نے عرض کی حضور کو نصیحت کلمہ پڑھتی تو نبی پاک نے فرمایا الدین النصیحہ میرا سارا دین خیر خائی ہے دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو بھلا کرنا آپ فرماتے ہیں میں بیوپاری تھا تاجر تھا میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا شہروں میں بیچا کرتا تھا پہلے دن کلمہ پڑھا پہلے دن غزور نے نصیحت فرمائی دیکھنا دھوکہ نہ دینا جھوٹ نہ بولنا فریب نہ کرنا فرماتے ہیں پہلے دن میں بازار گیا ایک یہودی سے تین ڈینار میں گھوڑا خریدا جب سودہ تیہ ہو گیا شریف النفس تھا اس زمانے میں جو جانور شریف ہوتے تھے تو گھر کی سواری کے لیے بھی صحیح رہتے تھے فرماتے ہیں جب میں نے وہ گھوڑے کی لگام تھامی تو شریف النفس تھا تو میں نے کہا اس یہودی سے کہ میاں تیرا تو گھوڑا مہنگا ہے تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے یہ تو چھے دن آر کا ہے کہتے ہیں سودہ ہو چکا تھا پیسے پکڑ چکا تھا وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا کہ تو دو پہلے بھی آیا کرتا تھا کہتے ہیں اب میں نے گھوڑے پہ سواری کی ذرا گھوم کے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا میاں یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا عمدہ یہ تو نو دینار کا ہے فرماتے ہیں وہ غور سے دیکھنے لگا میں نے نو دینار تھمائے گھوڑے کو اڑی لگائی ذرا آگے چلایا تو اس نے نا بھاگ کے لگام تھام لیکنے لگا جریر بڑے زمانے سے میں تجھے مال بیجتا ہوں تو خریدتا ہے تو وہ یہ یہ بدل گیا ہے تو جناب جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا نہیں یار پہلے میں اور تھا اب میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگا ہوں اب میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اب میں یہودی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا عیسائی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا کیسے بد دیانتی کروں اس لیے کہ دیانت دار رسول کا ماننے والا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ کہا نا تو میں نے کہا چھوڑ لگام میں نے جانا ہے اس نے گوڑے کی لگام چھوڑی میں نے ایڑی لگائی ذرا آگے بڑا تو وہ چھالانگ لگا کے نا تو گوڑے کی پشت پر میرے پچھے بیٹھ گیا میں نے کہا تم نے کہا جانا ہے کنج لگا مجھے بھی اسی رسول کے پاس لے چاہلے اس نے تیرا دل بدل دیا ہے میں بھی جانا اوہ بھائی بڑی ہو گئی باتیں بڑی ہو گئی نصیرتیں اب تو اللہ جانتا ہے کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ نصیرتوں کی پٹھاری اسی صاحب کے پاس ہے پڑی باتیں عمل کب کریں گے عمل کب آئے گا مطلب وہ بات آگے کب بڑے گی عشق رسول کا دعویٰ اس چیز کا نام ہے کہ خوب 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 رسول کریم کی نات پڑی جائے لیکن اگر کوئی حضور والی بات ڈھونڈنے آئے تو وہ نظر ہی نہ آئے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے شہیرد بتاتے ہیں کہ استاد کس طرح کا ہے مرید بتاتے ہیں کہ پیر کس طرح کا ہے امتی کو دیکھ کر سمجھ آنی چاہیے کہ کس رسول کا کلمہ پڑتا ہے یہ کس نبی کا ماننے والا ہے اس کا میار کیا ہے بات اتنی اونچی کرنا اور پانچ سات سو اور چھ سو روپے کے لیے اور چائے کی پیالی کے لیے جھوٹ بول کے گزر جانا تھوکہ دے کے گزر جانا اتنا چھوٹا سا لالچ رکھنا خدا آرہ یہ اتنی بڑی صفت ہے آج بھی آپ مدینہ جائے نا تو حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین یہ جالیوں پہ لکھا ہے فرمایا محمد اللہ کے وہ رسول ہیں جو وعدوں کے پکے ہیں اور اپنی بات میں دیانت دار ہیں اس لیے یہ ایک بات آج آپ کی خدمت میں ارز کی ہے اب اللہ تعالی خیر فرمائے میں تو ڈر رہا تھا اس بات سے کہ وقت کافی ہو گیا ہے حضرت اللہ تعالی آپ کو جلائے خیر فرمائے اچھا چلے میں ایک بات مجھے کرنے کو کہا گیا ہے میں کر دیتا ہوں ایک صحابی ہے حضرت ابو مازورہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے موزن کا نام حضرت بلال ہے اور مکہ کے موزن کا نام حضرت ابو مازورہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اچھا ایک بات اور یہاں چونکہ یہ مجھے بات کرنے کو کہا گیا ہے یہ جو ظاہری لباس ہے اس پر بھی بڑی بیعث ہونے لگی ہے کسی کہا جاتا ہے نا تو داڑی رکھ لے تو کہتا ہے ابھی میں نیک نہیں نیک ہونا ہے تو رکھنی ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ داڑی والا کب گناہوں سے معصوم ہو جاتا ہے نیک ہو کر نہیں داڑی رکھی جاتی داڑی رکھنے کے بعد بندہ نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ آغاز تو کریں نا نیک ہو نیکا داڑی آپ کو بیسیوں گناہوں سے بچائے گی اور دیکھیں نا اللہ تعالی نے عورتوں کو داڑی نہیں دی مرد کو دی کیا مطلب کہ اللہ مرد کے چہرے پر داڑی دیکھنا پسند فرماتا ہے تو یہ تھوڑی توجہ کیا کرے نا یہ جو بات مجھے کہی گئی اسی سے متلکہ بات ہے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے اور کہتے ہیں میں بڑا شرارتی تھا تو نبی کریم علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت بلال عبشی بھی ساتھ تھے مکہ کی بات ہے تو معبوم نے ارادہ کیا کہ عمرہ کر لیا جائے ایک جگہ پہ مکہ شریف کی طرف عمرے کے لیے سفر ہوا تو رستے میں حضور نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آزان پڑو تو آپ کو پتہ ہیں حضرت بلال کی آواز توتلی تھی میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے حضرت بلال کی زبان نہ توتلی تھی اشہد کو اصحاد کہا کرتے توتلی زبان میں تو حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں چھوٹا ساتھا تھا بڑا سریلا بارہ پندرہ سال عمر تھی تو میں اور میرے سنگی کہی تھے تو حضرت بلال نے آزان پڑھی تو میں نے نکل اتاری اللہ کرے کوئی اچھو کی نکل اتارنی شروع کرے آمین تو کہہ دے اللہ کرے کوئی میری ملت کا جوان دستار دیکھ کے دستار تو نہیں بانتا پر آدھ کچھ اس طرح کے بال ٹی وی پہ دیکھتا ہے سویرے اس طرح کے بنانے کا پروگرام بنا لیتا ہے یعنی ڈیزائن لیے پھرتے ہیں موبائلوں پہ کہ اس طرح کے بال بنانے نہ کرو ایسا رنگ وہی اچھا ہے جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اور میاں صاحب نے کہا تھا اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ یہ شاندار رنگ ہے اس کو اپنا ہے جنابی ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میں نے نقل اتاری سیدنا بلال ابشی کی تو میں نے جب نقل اتاری تو میری عوال بڑی سریلی تھی حضور نے سن لیا نبی قریم علیہ السلام نے نہ مجھے بلایا قریب جاک میں ادھر آؤ حضور نے بلایا تو میں نے دوڑ لگا دی میں نے کہا پکڑا گیا ہوں بلال کی نقل اتارتا تھا نا پکڑا گیا ہوں کہتے ہیں جب میں بھاگا تو معبوم نے کچھ لوگوں کو میرے پیچھے بھگایا فرمائے اس کو پکڑ کے لاؤ فرماتے ہیں لوگ مجھے پکڑنے گئے تو معبوم نے فرمائے دوڑ تو جتنا مرضی لے پکڑنا تجھے ہے فرماتے ہیں سب نوجوانوں کو پکڑ کے لائیا گیا تو حضور نے فرمایا وہ والا بندہ بولے جو بلال کی نقل اتار رہا تھا وہ بولے فرماتے ہیں ایک دو تین کی باری آئی نا جب تو وہ سارے مکر گئے جب یہ بچے پکڑے جاتے ہیں نا ہم نے مدارس میں بھی دیکھا ہے تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کب شرارت کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جب ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے تو میری بھی باری آگئی میں سمجھ گیا کہ محبوب سے بچنا ممکن نہیں ہے کہتے ہیں حضور نے کہا پڑو دوبارہ سناو کیا کہہ رہے تھے تو میں اب جھجک رہا تھا کچھ ڈھر بھی رہا تھا کیا بنے گا فرمایا نہیں پڑو کہتے ہیں میں نے ذرا پڑی نا تو ڈاک ڈاک کے پڑی تو حضور نہ مسکرائے اور جب حضور مسکراتے تھے تو واقعی جان دوڑ جایا کرتی جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھو سلام مسکر آ کے فرمایا نائمیہ نہیں تم کہو تمہارا پڑنا ہمیں اچھا لگتا ہے نابی ابو معذورہ فرماتے ہیں جب میں نے آزان پڑھی نا حضور کو اتنی پسند آئی کہ نبی کریم نے میرے پہلے سر پہ ہاتھ رکھا پھر حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا وہ کیا حضور کا ہاتھ پھرتا گیا کہ میرے دل سے کفر نکلتا گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا نبی کریم نے مجھے مکہ میں بطور معظم کے مقرر فرمایا ویسے بال نہ کانوں تک رکھنا جائز ہے مرد کے لیے ہاتھ کندوں تک کندوں سے نیچے بال لمبے رکھنا مرد کے لیے جائز ہے نہیں ہے لیکن حضرت ابو معذورہ کتنے لمبے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے لمبے بال تھے تو لوگوں نے کہا کٹواتے کہ انہیں فرمانے لگے یہ نہیں کٹوانے یہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گے کہ وجہ فرمانے لگے ان پر میرے نبی نے دست مبارک رکھ دیا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اب یہاں بھی بات سننے اگر وہ حضور کی نشانیاں سمال سمال کر رکھتے تھے تو میں اور آپ کیوں نہیں سمال سمال کر رکھتے وہ حضور کی نشانیاں سمالتے تھے تو ہمیں بھی مصطفیٰ کے نشانیاں ایک دفعہ پھر پلٹ کر اپنے عنوان پہ آتا ہوں سچائی دیانت داری اس میں نہ کبھی 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 انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کروں گا تو کسی مشکل کا شکار ہو جاؤں گا ایک حدیث امام رازی نے لکھی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک قبیلے کا سردار کلمہ پڑھنے آیا تو اس نے سخت جملے کہہ دئیے عرض کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر چار کمزوریاں ہیں اور آپ کے دین میں وہ سخت حرام ہیں تو حضور ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے مسلمان ہوں گا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں پر وہ میں نے بڑی کوشش کیا چھوڑ نہیں سکتا حضور نے فرمایا کیا عرض کلنے لگا حضور میں نظر کا بھی پاک نہیں ماذا اللہ اور یہ یاد رکھ لیں جس کی نظر پاک نہ ہو رزق حلال نہ ہو وہ دنیا کی کسی مہنان میں کھڑا نہیں رہ سکتا دنیا کا بزدل ترین آدمی ہوتا حضور ایک میری کمزوری ہے کہ میری نظر پاک نہیں دوسری کمزوری ہے کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ میں شراب کا دی اور تیسرا حضور میں نا چوری کا ماہر بھی ہوں اور عادی بھی ہوں ماذا اللہ اور چوتھی بات حضور میری زبان سے سچ نکلتا ہے نہیں جب بھی بولتا ہوں جھوڑی بولتا ہوں حضور اب ان چار برانیوں کے ہوتے کلمہ کیسے پڑھوں گا میرے معبوب بڑے حکیم ہیں اور اس طرح نہیں دین کی دعویٰ دیتے جس میں مزاج جارہانہ ہو بلکہ دانائی کے ساتھ دین کی طرح بلاتے حضور مسکرائے فرمایا تیرے مسئلے کا حل ہے حضور وہ کیا فرمایا ایک چھوڑ دے حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ بدکاری بڑی بری بات ہے حضور یہ چھڑوائیں گے شراب بڑی گندی ہے حضور چھڑوائیں گے چوری کسی کو لوٹنا ہے چھڑوائیں گے فرماتے ہیں جھوٹ تو میرے ذہن میں نہیں تھا حضور نے فرمایا ایک چھوڑ دو کیا فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں بھی بات نہ تھی حضور فرما نے لگے تُو نے جھوٹ نہیں بولنا تُو نے جھوٹ آ کلمہ پڑو کہنے لگا جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بڑے پاپ تو پیچھے رہ گئے ہم بھی اس کو مسئلہ نہیں نا سمجھتے یہ کوئی مسئلہ نہیں کی ویسے میں اور میرے اندر گناہ کوئی نہیں پہ جاتا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں نا جھوٹ بولنا حضور نے فرما جھوٹ چھوڑ دے کہتے ہیں یا رسول اللہ وعدہ ہو گیا نہیں بولوں گا اللہ اکبر کہتے ہیں نبی کریم نے کلمہ پڑھایا میں گھر گیا وہ ماذا اللہ خاتون جس کے ساتھ میری نظر کا ناجائز رشتہ تھا جب میں اس کے گھر پہنچا ابھی میں اس کی طرف نظر بڑھانے لگا تھا کہ وہ بول پڑی بول کے کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑ گیا کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی کہ جھوٹ تو تنہیں بولنا نہیں اور اگر سچ بولے گا تو یہ کیا کہے گی کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے بھی نظر اس طرح کی ہے کہتے ہیں میں نے فوراں فوراں اسی وقت نظر جھکائی اور میں گزرنے لگا کہا جنہاں لگی اب تو دیکھتا ہی نہیں تو میں نے کہا تجھے بتایا نہیں کہ میں کلمہ پڑ گیا ہوں کہتے ہیں پہلا گناہ تو گیا نا اب میں جب گزرا نا اگلے چوک میں شام ہوئی تو کسی کمال گرا ہوا پڑا تھا خیال آیا کہ اس کو اٹھاتا ہوں آج تو ہتھے لگ گیا ہے میرے سامنے کسی کمال گر گیا فرماتے ہیں ہاتھ بڑھانے لگا تو خیال آیا سویرے یہ تفتیش بھی کرے گا گلی ملے کے لوگوں سے پوچھے گا اگر مجھ سے آکے پوچھا تو نے تو نہیں چرایا جھوٹ بول نہیں سکتا سچ بولوں گا تو سردار بدنام ہو جاؤں گا کہتے ہیں وہ چیز ہاتھ میں اٹھائی تھی صبح کے وقت میری عادت تھی ماذا اللہ میں شراب پیتا تھا کہتے ہیں بوتل کو ہاتھ کیا لگایا دل میں خیال آیا کہ ابھی تو میں نے مسجد میں بھی جانا ہے اور اگر شراب پی کے جاؤں گا تو اس کی بدبو ہوتی ہے اگر صحابہ نے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ حضور سے وعدہ کر لیا ہے اور سچ بول کے میری عزت کیا رہے گی فرماتے ہیں دو تین دفعہ بوتل کو دیکھا پھر دیوار سے دے ماری کہتے ہیں میں ایک دن میں ایک ایک صرف جھوٹ چھوڑا سارے یعب میرے نکل گئے کہتے ہیں جا کے نا میں مسجد نبی میں بیٹھا کوئی کوئی سوال پوچھتا کوئی کوئی سوال پوچھتا کوئی کوئی سوال پوچھتا میں کچھ نہیں پوچھتا تھا ٹک ٹکی لگا کے مصطفیٰ کا چیرہ دیکھ رہا تھا حضرت عبو مکر کہنے لگے جناب آپ نے نہیں کچھ پوچھنا کیا دیکھتے جا رہے ہو تو میں نے کہا دیکھتا یہ جا رہا ہوں کہ مابوبہ تیرے قربان جاؤں ایک جھوٹ چھڑایا ہے اللہ نے مجھے ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرما دی ساری بدیاں نکل گئیں بڑا ظالم ہے یہ بڑا ظالم ہے رشتے کمزور کر دیتا ہے تعلقات میں درانے ڈال دیتا ہے کتنا اونچا قد کاٹ ہوتا ہے اس بندے کا ذرا پتہ چلتا ہے نہ جھوٹا ہے اس کا سارا میاد ٹوٹ جاتا ہے ذہنوں سے اس کا سارا حسن مان پڑ جاتا ہے وقار ختم ہو جاتا ہے سچ بولیں سچ کا پیغام آگے دیں دیانتداری کے ساتھ رہیں سچانیاں آپ کو بڑا کر دیں کھری سچی اصلی بات کبھی کبھی میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کے ہار جاؤ وہ ہار بڑی اچھی ہے جتن جتن ہار کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دام القوڑی پہندائی ہارن دام الحیرہ رشتے بھی سچائی کے تعلقات بھی سچائی کوئی ضرورت نہیں یہ لفظ کہنے کے کہ مجھے کاری صاحب سے بڑا پیار ہے مجھے کاری صاحب سے بڑی محبت ہے کیا ضرورت ہے اگر ہے تو کہیں ورنہ میبر پر بیٹھ کر اور حضور کی تعریف کار کار اور نات پڑھ کر پھر جملوں کے ساتھ خوشحامن کرنا پھر میار اتنا خوفناک بنانا اتنا ہنچا کسی کا قد کات بیان کرنا پیچھے جا کے اس کے خلاف بات کرنا میرے معبوب نے سچ کا حکم دیا فرمایا زندگی میں کسی کی تعریف کرو تو پھر دوبارہ توہین نہ کرنا جب کہہ لیا کہ بندہ ٹھیک ہے تو اب خبردار اب کفے لسان کرنا بچو حضور کی اخلاق میں بہت بڑا وصف میرے معبوب کا صادق اور امین ہونا ہے اس چھنڈی پیاری رجب کی میٹھی رات میں اتنے بڑے مجمع میں جہاں بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے عرش و فرش کے مالک اس سہری کے قبولیت کے اوقات میں ہم پر فضل فرما دلوں کو حق کا اور زبانوں کو سچ کا عادی فرما ہمیشہ مدھت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر مکرم ابی آپ کے سامنے انتہائی محترم مکرم فخری رسولت جنابی حضور قبلہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عجمل رضا قادری صاحب کی نرانی گفتگو اللہ پاک انکسایا ہے ہمارے سروں پر قائم مدائم رکھے اور یہی حقمت کا دریا اسی طرح روانا ہے لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے کریم آقا کی بارگاہ میں اصحاب رسول نے رز کی تھی یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو فرمایا تھا صدقِ حلال اور عقلِ مقال سچ بولنا شروع کر دو رزقِ حلال حلال جو ہے اسے تنابل کرو تم جو بھی دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا میں قبلہ جماعتی صاحب تشریر آئے ہیں عالمِ اسلام کے عظیم سنار خان جنابِ قبلہ قاری حلوضہ جماعتی صاحب جن کی محبتوں سے قبلہ تشریر آئے ہیں میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں جماعتی صاحب کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں حدیعنات کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں اب سب سنا خانوص میری گزارش ہے سارے ساتھی ایک اقنات پہ اقتفا کریں گے اور دس عمرے کے ٹگڑ ہیں وہ جو ڈبا ہے وہ بھی یہاں لے آئیں تشریر آئے ہیں حدیعنات کے لئے جنابِ عزت ماہ محترم المقام جنابِ محمد جمید رزا قادری صاحب تشریر آئیں ذکرِ مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو مرور فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ مل کر درودیں پاک پڑی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ تعریف کر تا ہوں جو میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور میری کربر میں لائے گے تشریف مصطفی میری کربر میں لائے گے تشریف مصطفی عادت بن برالا خود درود و سلام کے پڑھئے سلسل اللہ ہو علیکا یا رسول اللہ پڑھئے سلسل اللہ ہو علیکا یا حبیب اللہ ہو علیکا یا حبیب اللہ سونے یا تیرے چہرے دے چند توم بدل شکارے سونے یا تیرے چہرے دے چند توم بدل شکارے سونے یا تیرے چل تودل شکارے سونے یا تیرے چال توم بدل شکارے پچھلی گر دل 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 پچھلی گر دل 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 حسنی یا تیرے دیرے چلتوں بدل اشکاں حسن خدا نے اینا دلتا تابر چلی جابے حسنی یا تیرے دیرے چلتوں بدل اشکاں حسنی یا تیرے دیرے چلتوں بدل اشکاں حسن کار دواج کردن یا رو سورج واپس یاوے حسن کار دواج کردن یا رو سورج واپس یاوے حسن کار دواج کردن یا تیرے دیرے چلتوں بدل اشکاں حسن کار دواج کردن یا تیرے جنے دیرے چلتوں بدل اشکاں حسن کار دواج کردن یا تیرے سون تیرے دیرے چلتوں بدل اشکاں عرشی فرشے فر ک Jak seja عرشی فرشے فر ک like عرشی فرشے فر ک叫 عوام technique ایسی دنیا سوری یا تیرے چنتان بدل شکارے بجلی ڈر دل عشق نبار مدام بل عجادہ سونے یا تیرے چیرے دے چندوں و دل اشتاں دے سونے یا تیرے چیرے دے چندوں و دل اشتاں دے اب میں ارض گزار کو تشریلاتے ہیں انتہائی خوبصورت آواز اور بہت انتہائی محبت برا میٹھا انداز جنبی عزتماو علی سابر جماعتی سب تشلائیں برگاہ سرورتی میں عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حباب محبت کے ساتھ روش پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہ یا فرشوالے پری شوق شوق سب تشلیم تیرا محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے سلام علیکہ یا رسول اللہ محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے جائیں وہ محبت کے ساتھ سنیں کہ کب بھی گڑی بناوگے کب تر پہ مولاؤگے کب بھی گڑی بناوگے کب تر پہ مولاؤگے امید ہے آسی کو سرکار لیپاؤگے امید ہے آسی کو سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے کب آئے گی وہ ساتھ ایک بار کبھی آتا سرکار لیپاؤگے ایک بار کبھی آتا جب خواب میں آؤگے سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے چھوٹا سرکار لیپاؤگے چھوٹا 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 سا ہے موں میرا پر بات بڑی سی ہے کیا اب میرے دل کی پستی بھی پساؤگے کیا اب میرے دل کی پستی بھی پساؤگے سرکار لیپاؤگے سرکار لیپاؤگے کبھی یہ دشنا چی کریں میرا سرکار لیپاؤگے کبھی یہ دشنا چی کریں میرا کبھی کبھی اپنی محبت کبھی اکجام پھیلا ہوگے اور مقتا ہر اس عاشق کے لیے ہے سنیں ایمان تازہ دیجئے کہ اے کاشری آزائے پیغام مدینے سے اے تاش اے تاش نیازہ اے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نات سنا جانا سرکار بلاتے ہیں اے تُم نات سنا اے کبھی گڑی بنا آؤں اے کب تر پہ بولاؤ گے امید ہے آسی کو سرکار بھاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ بات بگڑی اسی در پہ بھنی دیکھی ہے جھوڑی مگدوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کوئی ججتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے دوستان محترم میراج مصطفیٰ کی رات کل ہم سے جدا ہوئی ہے دیکھیں رب کعنات نے اپنے حبیب کو ما زاغل بسرو ما تغا کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا سر کی آنکھوں سے بھی میرے آنکھا نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے لیکن آپ منظر دیکھیں حسن یوسف کا منظر دیکھیں جب ذلائقہ نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں ایک مرتبہ میرے گھر میں آئے زنانے مجھر مجھے تانہ دیتی ہیں انہیں پتا چلے کہ آپ کے حسن میں کس کے جلدے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا قرآن نے اس منظر کو بیان کیا فرمایا جب ان کے ہاتھوں میں پھل تھما دیئے چھوڑیاں تھما دی جب بیوسف علیہ السلام سامنے سے نکاب اتار کے گزرے قرآن کہتا ہے ان کے ہاتھ کڑ گئے انہیں خبر نہ ہوئی وہ کہنے لگی ماہ حاضر بشارہ یہ کوئی بشار نہیں ہے انہازہ اللہ ملک کریم یہ تو اللہ کا فرشدہ معلوم ہوتا ہے اب دیکھیں حسن یوسف کو دے کر ہاتھ کڑ گئے لیکن خبر نہ ہوئی اگر حسن یوسف کا یہ حال ہے تو حسن مولا کا حال کیا ہو میرے آقا کو رب کائنات نے اپنا حسن علم یصل عطا کیا اور بس آخری بات میں رس کرتا ہوں جماعت سب دیکھیں کریم آقا شبہ میراج واپس آئے کفار مکہ نے انکار کر دیا جب انکار کیا تو میں نے آقا نے اعلان فرمایا کہ میں میراج کر کے آیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اکسا پھر اس کے بعد ایراج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کفار کہنے لگے اگر ہی میراج کو تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ جو مسجد حرام سے مسجد اکسا کا سفر ہے اس کو ہم جانتے ہیں آپ یہ بتائیں یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقات راستے میں کچھ کافلے ہمارے جئے تھے اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو ذرا بتائیں نہ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میری ملاقات ہوئی ایک کافلے والوں سے میری ملاقات مقام روحہ پہ ہوئی دوسرے کافلے والوں سے ملاقات میری مقام زیفوجہ پہ ہوئی تیسرے کافلے والوں کے ساتھ میری ملاقات مقام تلبین پہ ہوئی میرے آقا نے وہ ساری باتیں بھی بیان کی ان کی نشانیاں کیا ہیں اور کیا کیا معاملات ہوئے لیکن کفار کہنے لگے یہ بتائیں کہ وہ کافلے واپس کب آئے گے تو میرے آقا نے فرمایا پہلا کافلہ تلوی آفتاب کے وقت آئے گا دوسرے کافلہ اے نسون نے ہر کے وقت آئے گا تیسرے کافلہ ادھر سورج غروب ہونے لگے گا وہ کافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا اب یہ میرے آخر ایپلٹ ہے توجہ سے سنیے گا غلامہ نے مصطفیٰ بھی ایک پہاڑ پہ جمع ہو گئے اور وہ بیمان کا ٹولہ بھی کفار مشترقین بھی ایک پہاڑ پہ جمع ہو گئے اب جو قبلہ عزمال صاحب نے حضور قبلہ مفتی صاحب نے جو بیعا بات بیان کی کہ میرے آقا صادق اور امین ہے وہ سارے کفار مکہ کہنے لگے ساری زندگی نبی کو صادق اور امین کہا ہے آج ذرا سا کافلہ بھی چند لمحے آگے پیچھے ہو گیا تو ہم اس نبی کو معذلہ قاظب کہیں گے جناب کفار بھی پہاڑ پہ جمع ہے غلامان مصطفیٰ بھی جمع ہے ادھر تلوی آفتاب ہوا ادھر پہلا کافلہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو گیا ادھر نسل نے ہار ہوا دوسرا کافلہ بھی مکہ میں داخل ہو گیا حاجیہ سے کچھے سرزم جملہ دیکھئیے تیسرا کافلہ لیٹ ہو گیا تخویر ہو گئی پہاڑ پہ بندہ ہو تو حد نگاہ کہاں تک جاتی ہے دور تک کوئی گردوں کو بار نظر نہیں آ رہا کوئی کافلے کے آثار نہیں ہے غلامان مصطفیٰ کے چہرے اتر گئے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ حد نگاہ تک کچھ نظر نہیں آ رہا اور کافلہ بھی کوئی نہیں ہے اور سورج غروب ہونے میں چند لمحے باقی ہیں میرے آقا مسکر آئے میرے آقا نے فرمائے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا بس سورج رک جاتا ہے وہی رک گیا نہ جانے کتنے لمحے کتنے گھنٹے رکا رہا رکا رہا رکا رہا رکا رہا کفار مشتقین پریشان ہے کہ سورج غروب کیوں نہیں ہوتا قربان جاؤ سورج نجانے کتنے لمحے رکا رہا جب قاتلہ مکہ میں داخل ہوا تو سورج بھی غروب ہو گیا ہے یہ ہے میرے آقا کا وہ واقعہ میراج جو میرے آقا کی عظیم داستان ہے آخر میں ملک پاکستان کے ناور سناخان دنیا اینات کا بہت بڑا نام وہ آواز جو لاکھوں قرونوں دلوں پر حکومت کرتی ہے میں انتہائی محبت سے ملتمش ہوں جنہیں آپ ایر وی کیو ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور جب یہ خاص طور پر کلامِ آلہ حضرت پر پڑھتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک ناور میری فرمیش اور باقی اپنی فرمیش پر ایک ناور پڑھیں گے انشاءاللہ عالمِ اسلام کے عظیم صلی اللہ خان جنابِ محترم الحاج صاحب دادا قاری محمد احمد رضا جماعتی صاحب آخر میں گلہائی عقیدت بش کریں گے پھر انشاءاللہ دس عمرے کے ٹکٹ ہے ان کے قرآن نازی اور ضرور دو سلام اور دعا ہوگے بہت دیر سے یقین انشاء کے نماز کے بعد آپ کو شریف فرما ہے میں حاجی صاحب کو مبارک بات جش کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تس مسافر مدینہ بنے گے انشاءاللہ ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بولائیں گے آج نہیں تو کل سہی پوری دنیا میں یہ پروگرام دکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بہتنے پاک کے سب کے سے سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مبھول فرمائے مختصر وقت ہے قرآن نازی بھی ہونی ہے درود پاک کے شامل ہو جائیے کوئی بھی لب خموش نہ رہے محبت کے ساتھ آواز آئے پڑھئے صلی اللہ علیقی محبت کے ساتھ آئے رسول اللہ محبت کے ساتھ آئے یا رسول اللہ رسول اللہ محبت کے ساتھ آئے محبت کے ساتھ آئے محبت کے ساتھ آئے پر چتنے یہاں حاضر اللہ سب کو مدینہ باقی حاضری نصیب کرتے کیونکہ ٹائم کم ہے ہم نے کچھ دیر کے بعد کھو ٹھلی سے آوٹ بھی ہونا ہے اور قرآن نازی بھی ہونی ہے اب آپ کی آواز آئے گی پوری محبت کے ساتھ چاہ فرد و چاہ پہ جمعہ آئے ہی ہر سونا آئے ہی اوہ حسان سلوک آئے ہی و آئے ہی سلوک آئے ہی آئے ہی جسے چاہا حضر پہ بولا لیا جسے چاہا حضر پہ بولا لیا جسے چاہا بنا بنا آئے ہی جسے چاہا چاہا پہ بولا نیانی جسے چاہا حضر پہ بولا جسے چاہا جسے چاہا آئے ہاں دیچے رہی ہوگی حضور کی بھائیں گا میں ہاتھ نہیں لگوا نہیں ہاتھ اتھا کے زور کے ساتھ فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ان نے تھا کیا مجھے کیا بڑھنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو پڑھنا حضور کے آلکا ہو پڑھنا حضور کے آلکا ہو پڑھنا حضور کے آلکا مجھے جینا مر نہ سینا مجھے جینا مجھے جینا ہو پڑھنا حضور کے آلکا ہو پڑھنا ہے مجھے جینا جینا وآلہ میں کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر کے بعد جو ٹی وی سے اوٹ ہونا ہے لیکن یہ محفل قرآن دازی ہوگی میری ایک التجاہ ہے ایک کلام ہم ایسا پڑھتے ہیں حاجی صاحب اگر کاری صاحب آپ کی جازت ہو تو ایک یا دو شیر اس کے پڑھ کے میں آلہ حضرت کلام کے آخری شیر میں اس کے پڑھ دوں گا کاری صاحب آپ کی بھی توجہ ہو جائے آئیے ذرا محبت کے ساتھ پتہ نے کس کی پتہ نے کس کی یہ آرزو اور یہ دعا قبول ہو جائے اس کو بس یہی کر دیں کیا بات تھی ابھی ج اللہ کو یہ خوبصورت محبت آئیے ہاتھوں گوٹھائیں پوری محبت کے ساتھ بات اٹھائیں پر تھوڑے لوگوں نے پتہ نے کس کی دعا قبول ہو جائے اس کے پڑھ میں بھی اس سب نے کہہ رہا ہے اے سرزم امد آنے میں سور دعا کرنا جب رب دی نظر آئیے تینار اتا کرنا آقا تیرے دار عطا کرنا میں قبر اکیری میں قبر اکیری میں قبر اکیری میں جب تنہا انداد میری کرنے آجا جا رسول اللہ آجا جا رسول اللہ میں قبر اکیری میں قبر اکیری میں قبر اکیری میں سب تنہا انداد میری کرنے آجا جا رسول اللہ سب کی واضح لی اور مجرم ہو یا رسول اللہ میرے آلقا مجرم ہو جہاں پڑی کا محشل برم رکھنا رسوائے زمانہ مجرم ہو کملی میں چھپا لینا آقا کملی میں چھپا پیدا مقبول دعا تیری منصور خدا کرنا جب جب مصاح آقا دیدار عطا کرنا آقا دیدار عطا کرنا 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 محبت کے ساتھ ابھی نعرہ میں لگاتا ہوں یہ نعرہ یہ جو میں لگانے لگاؤں قریص صاحب یہ نعرہ ہے اب نعرہ لگائیں گے اور ایک یا دو شے پڑھ کے میں مائک کیولا قریص صاحب کی حوالے کر رہا ہوں آپ کا جنہی اشارہ ہو جائے گا آئیے پوری محبت کے ساتھ آواز آئے گی کوئی ملک خبوشتہ رہے گا جمعہ کے تجھ سے پاہتے ہیں صحب پانے باہتے ہیں جمعہ کے تجھ سے پاہتے ہیں صحب پانے باہتے ہیں پتہ لیں کس کی دعا قبول ہو جائے کس کا دل چمک جائے ہاتھ اٹھا کے کور زور کے ساتھ سے نہ ہے میرا دل بھی جمعہ مجھے مجھے میرا دل بھی جمعہ دل چمعہ مجھے مجھے میرا دل بھی جمعہ دل چمعہ آئیے رہے ہیں جہاں جہاں اگر صحیح ہے الوحاب گھرڈ سے بڑھنے والوں پورے دور سے ساتھ ہوں گے رہے گا یوں ہی ان کا چاہ رہے گا یوں ہی ان کا چاہ رہے گا پڑھنے خاتر ہو چاہ رہے گا حالے پڑھنےAnga جدڑ 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 ہم میرا قلع میں جاں 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 اور خاصی شریف کے آنے آنا اب مدینہ شریف کی ٹکر ٹکلیں گے اب آپ نے سٹیج کی طرف بھی دیکھنا ہے ہاں گی چھے نہیں ہوں گے اب دیوانے خود ہی بول پڑیں گے زور کے ساتھ کہیں گے کہ تُو زیر زیر کا ہے وللہ ہاتھ اٹھا گے کسی کے بھی یہاں نچے نہیں ہوگے کہ تُو زیر زیر نا ہے وللہ تُو زیر زیر نا ہے وللہ ناری سارا تُو زیر نا ہے وللہ موسیقی 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 میرے مالک ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے مالک جتنا سکر ازکار ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کیے گئے قرآن پاک پڑا گیا احادیث مبارکہ کا نور مفتی صاحب قبلہ نے پیش کیا میرے مالک یہ جمیع کلام کا محبتوں کا عقیدتوں کا سواب جو ہے سونے آقا کی سونی سونی آلہ و قدس بارگاہ اقدس میں پیش کر دی نہیں قبول و منظور فرما جوان بوڑے کلمہ گو جن و انس نبی جین سلیکن شہدہ سالحین آج تک چلے گئے ہیں سب کی بارگاہوں میں اس کا سوابی سال کرتی رہی قبول و منظور فرما بانیان ریفر جناب قبلہ رانا زفر اقبال صاحب ہے حاجی عرشت گجر صاحب قبلہ ہے رانا اسلام صاحب ہے یہ تینوں آقا کے غلام ان کے ساتھ جڑے جتنے حضور کے غلام ہیں حاجی شبیش صاحب ہیں اکلیم عباس بھئی ہے میرے مالک جتنے البہاب گارڈن کے متعلقین تمام فیشش سے جتنے حضور کے غلام آئے ہیں میرے مالک ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس کا سواب تمام بانیان ریفر جو ہیں ان کے عزیز و قارب کی بارگاہ میں پیش کر دی نہیں قبول و منظور فرما ان سب کے درجات کو بلند فرما ان کے قبروں کو مکعی نور بنا دے میرے مالک تری بارگاہ میں ہم سارے حاضر ہیں پوری دنیا کے ناظرین ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں مکہ مدینہ میں لوگ حاضر ہیں بغداش شریم میں حاضر ہیں عجوے شریم میں حاضر ہیں نہ جانے تیرے کتنے مقبول بارگاہ بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کے آج کی محفظ میں شامل ہیں میرے مالک ان کے ہاتھوں کا صدقہ میرے مالک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مالک ہمارے ظاہر باتوں کو پاک فرما دے ہماری آنکھوں کو شرم و حیاء کا نور عطا کر دے میرے مالک ہمیں سرات مستقی پر چلنے والا بنا دے رانہ زفر صاحب ہے عرشت صاحب کی فلاح جی صاحب ہے رانہ اسلام صاحب ہے ان کی اولادوں پر اپنا کروں فرما ان کی حل و یاد پر اپنا کروں فرما حضور کی ساری امت پر اپنا خاص کروں فرما جتنے ناظرین سامین ہمارے ساتھ شامل ہیں جس کے دل میں جو نیک تمنا اور حاجت ہے میرے مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے ہم سب کو ہر بین شریفین کی حاضری عطا فرما میرے مالک بالغصول دعا ہے الگہاب گارڈن کے لئے جتنے فیسز ہیں میرے مالک ان کے اندر اپنی خاص برکتوں رحمتوں کا نظور فرمانا میرے مالک خاص برکتوں رحمتوں کا نظور فرمانا یہاں پر کام کرنے مالک اتنے برکر ہیں سب کے علم میں عمر میں رزق میں عمالِ صالحہ کے اندر علمِ نافع کے در برکتیں اتا فرمانا اے آر و اے کیو ٹی بی کے چیرمین قبلہ حاجت دروف صاحب کے لئے ان کے لئے خاص دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ اتا فرمائے قبلہ عمر فیادی صاحب کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کی اس نوکری جو ہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اے آر و اے کیو ٹی بی کے قبلہ حسرین بھئی کی امی جان جو ہے ہسپیٹل میں بہت علیل ہیں دعا کریں اللہ پاک انہیں بھی شفاہ کاملہ اتا فرمائے میرے مالک زہیر بھائی کے لئے خاص دعا ہے ان کی پوری ٹیم کے لئے بھر صاحب کے لئے سب کے لئے دعا ہے جتنے کیمرہ کے پیچھے لوگ ہیں اور یہ تیبہ پروڈیکشن مالے لوگ ہیں میرے مالک ان سب کی نوکری کو پریبارگاہ میں قبول فرمائے اسی نوکری میں رکھنا مالک اسی نوکری میں رکھنا اسی نوکری میں موت دینا ادھر سے روح نکلے ادھر سے مدینے والے کا دبیت اتا عطا کر دینا بہت سے خواتین میری بیٹیاں بہنیں پس پڑھنا بیٹی ہیں ناظرین بیٹے ہیں سامین بیٹے ہیں میرے مالک ہم سب کو ہر مین شریفین کی بار 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 بعد بہادری کی سعادت اتا فرمانا رانا زفر اکبان صاحب کو رانا جنب چودری عشد گجر صاحب کو رانا اسلام صاحب کو سب کو سہتے کامل عطا فرمانا ان کی ان کے حلو یال کی حفاظت فرمانا میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے مالک تو محتر جانتا ہے عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی علی و صحبی اجمائین برحمت کیا مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو دیا ہے حرم آپ کا ہے بڑا ناز ہے